اسلام علیکم مناظرین پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائن گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر کار تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر آجا ہم بات کریں گے آپ کو تفصیلات اور تجزی افرام کریں گے اس کے حوالے سے تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم کو دو حوالوں سے تسلیم کر لیا ایک تو جو نئے چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس جناب یای افریدی صاحب ان کو بطور چیف جسٹس انہوں نے قبول کر لیا اور یہ چیف جسٹس جو ہیں یہ بنے ہیں 26 آئینی ترمیم کے تحریک جو طریقہ کار تیع ہوا تھا اس کے تحریک یہ چیف جسٹس بنے دوسرے ہی اس کی انڈیکیشن یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس نے جو جوڈیشل کمیشن ہے جو کہ ہائی کورڈ کے ججز کو سپریم کورڈ میں لے کے آتا ہے اور پھر ہائی کورڈ کے اندر نئے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس میں اپنے دو میمبر جو ہیں ان کو نامزت کر دیا ہے شبلی فراہ صاحب کو اور عمر یوب صاحب کو اور اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ جو میمبر پارلیمنٹ اس کے اندر جائیں گے جوڈیشل کمیشن میں یہ جائیں گے 26 آئینی ترمیم کے تحریک پہلے جو کمیٹی تھی اس کے اندر یہ 9 ارکان تھے ٹوٹل اور اس میں سپریم کورڈ کے ججز تھے پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ تھا اس کے علاوہ ایک ریٹائر ججز تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹورنی جنرل تھے اور وزیر قانون تھے اس کے اندر اب حکومت نے اس کے اندر چار میمبران کا اضافہ کر دیا چار ارکان کا اضافہ کر دیا جس میں سے دو سینیٹرز ہیں اور دو قومی اسیمبلی کے میمبر ہوں گے دو کا تعلق حکومتی جماعتوں سے ہوگا دو کا تعلق اپوزیشن سے ہوگا تو تحریک انصاف نے ایک تو یہ کیا ہے کہ دونوں ہی جو ارکان ہیں تحریک انصاف نے خود نامزد کر دیئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جھنڈی کرا دیئے ان کو جھنڈی دکھا دیئے تو کوئی یہ کی جاری تھی کہ تحریک انصاف ایک رکن جو ہے وہ خود نامزد کرے گی اور ایک رکن جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو کہے گی کہ آپ بھی کیونکہ اپوزیشن بینچرز کا حصہ ہے تو ایک رکن آپ نامزد کر دیں لیکن تحریک انصاف نے مولانا صاحب کو اس معاملے پر نظر انداز کر دیا اور خود ہی اپنے دو ارکان جو ہیں وہ نامزد کر دیئے ہیں شبلی فراس سینٹ سے عمر وہ قائد حضب اختلاف ہیں سینٹ کے عمر یوب صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسیمبلی میں تو ان دونوں کو نامزد کر دیا ہے حکومت کی طرف سے اطلاعات یہ ہیں کہ قومی اسیمبلی سے بلاول بھٹو زرداری حکومتی اطلاعات کی طرف سے اس کمیشن میں نامزد ہوں گے جبکہ عرفان صدیقی جو ہیں مسلم لیگ نون کے جو سینٹر ہیں اور وہاں کے ان کے پالیوانی لیڈر بھی ہیں وہ جو ہیں سینٹ کی طرف سے نمائنگی کریں گے حکومتی اطلاعات کی تو اس طرح یہ جو نومینیشن کی ہے تحریک انصاف نے تو اس نے عملی طور پر پر پریکٹیکلی جو یہ دو چھبیس میں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کو مان لی ہے اب ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا حصہ بن رہی ہے دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے ہم اس کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کریں گے چھبیس میں آئینی ترمیم کو ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے اور ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے لیکن یہ جو سپریم کورٹ بار اسیسٹریشن کے انتخابات میں شکست ہوئی ہے حامد خان گروپ کو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دھچک ہے ان کو بہت بڑی کا ایک سیٹ بیک ہوئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ خیال تھا کہ پاکستان بار کانسل جو ہے وہ کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے اس کو انڈیپیننٹ گروپ لیڈ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ تو نہیں مانیں گے وہ تو تحریک انصاف کی کسی بھی ایس اجاز کی کال کا حصہ نہیں بنیں گے لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو الیکشن ہے انتیس اکتوبر کو اس میں حامد خان گروپ جو ہے وہ جی جائے گا جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ بار اسیسیشن کا جو پلیٹ فارم ہے جو کہ وقلہ کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم سمجھی جاتی ہے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز جو ہیں ملک کے چار ہزار سے اوپر وہ سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں تو ان کی جو نمائندہ باڈی ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جی جائیں گے اور پھر ہم سپریم کورٹ بار اسیسیشن کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ تحریک چلائیں گے اور وقلہ تحریک کو ہم لیڈ کریں گے لیکن ان کا یہ خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا انتیس اکتوبر کو ان کی جو ہے وہ شکست ہو گئی حامد خان گروپ بھار گیا انڈیپینڈنٹ گروپ جیت گیا اور اس میں مزے کی بات یہ ہوئی ہے سب سے دلچسپ پہلو ہے اس کا الیکشن کا کہ خیبر پختونخواہ میں پانچ پولنگ سٹیشن تھے پانچوں کے پانچوں پہ حامد خان گروپ بھار گیا تحریک انصاف کی جو سبائی حکومت ہے اس نے بھرپور کیمپینڈ چلائی اس کے باوجود بنو، ڈیڑا اسمائل خان ایپٹ آباد، پشاور اور سوات یہ پانچ پولنگ سٹیشن تھے کیونکہ وہاں سپریم کورٹ کے وکلا کی تعداد بہت کم ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پانچوں کے پانچوں پولنگ سٹیشن جو ہیں وہ آسمان جہانگیر یعنی انڈیپینڈنٹ گروپ جیت گیا اور تحریک انصاف کو اپنے گھر میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھیں ابن عمران خان صاحب نے جب کل ملنے گئے ہیں شیر افضل مروت، سلمان اکرم راجہ اور دیگر پی ٹی آئی کے رانوما تو وہاں اس کے اوپر بات ایک صاحبی نے بلکہ سوال کیا ہے عمران خان صاحب سے کہ جی آپ کی جو پارٹی ہے اس کا جو وکلا ونگ ہے وہ سپریم کورٹ باروسیشن کا الیکشن ہار گیا آپ اس پہ کیا کہتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ نے اس کو اس کی جو اہمیت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں وکلا کی سیاست کی اپنے ڈانائمکس ہیں یہ سیاسی نہیں ہوتا خان صاحب نے پھر انٹروین کیا اور یہ کہا کہ اگر میں باہر ہوتا تو حامد خان گروپ نہیں ہارتا ہمارا گروپ وہاں نہیں ہارتا ہم جیتے الیکشن یہ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ کی پاپولارٹی جو ہے وہ اسمان پہ پہنچی ہوئی ہے وہ آپ اپنی شورت کی بلندیوں پہ ہیں اس وقت آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے باہر آپ اندر ہیں یا باہر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے اس پہ بھی خان صاحب نے نراض کی قیصہ ہار کیا تو اب صورتحال یہ بنی ہے کہ تحریک بھی ایک طرف دھری کی دھری رہ گئی ہے کیونکہ دراصل جو تحریک کی باتیں ہو رہی تھی اور جو ایکٹیوٹیز کر رہا تھا حامد خان گروپ وہ دراصل یہ الیکشن جیتنے کے لیے کر رہا تھا سپریم کورٹ بار کا اور ایک غلطی جو ہے جو تحریک جو تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی ہوئی ہے حامد خان صاحب سے بھی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو چھبیس میں آئینی ترمیم کے اوپر ریفرینڈم قرار دے دیا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے ریفرینڈم ہے چھبیس میں آئینی ترمیم پہ اور وقلہ یہ ثابت کریں گے کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے وہ خلاف ہیں اور ان کو شکستفاش ہوگی جنہوں نے ہیلپ کی ہے یا جو ٹاؤٹ بنے ہوئے حکومت کے ہوا اس کے برقس ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچا کہ وہ اس کو خموشی کے ساتھ تسلیم کر لے چھبیس میں آئینی ترمیم مان لے اور اس کے تحت جو پروسس ہے اس کا حصہ بن جائے اب صورتحال یہ ہوگی کہ طریقہ صاف کے اس فیصلے کے بعد اب بڑی دلچسپ نمبر گیم ہو گئی ہے جوڈیشل کمیشن میں جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچز کی تشکیل کرنی ہے کون کون سے سپریم کورڈ کے ججز جو ہیں وہ جائیں گے آئینی عدالت میں سپریم کورڈ کے کون کون سے ججز جائیں گے اس کا جو فیصلہ ہے وہ دراصل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے کرنا ہے اور اب تحریک انصاف کے اس میں شامل ہونے کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی ہے صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے اور حکومت کو اگرچہ ابھی بھی برطری حاصل ہے لیکن کم از کم تحریک انصاف کے دو ووٹ اپ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مریب اختر صاحب کے ساتھ جائیں گے اس کے علاوہ اور کون جاتا ہے کیا جسٹس یایہ فریدی ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے اگر یایہ فریدی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر حکومت کے پاس واضح اکثریت ہے جوڈیشل کمیشن میں اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو آئینی بینچ کا حصہ بنا سکتے ہیں سپریم کورڈ کے ججز کو اس کے ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جو سپریم کورڈ کے ججز کی تعداد بڑھانی ہے اس کے اوپر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کو بل آئے گا اور جمعہ والے دن جو ہے حکومت یہ بل لانا چاہتی ہے اور ہو سکتا ہے جمعہ کو پاس کرالے نہیں تو ایک آت دن کے بعد پاس ہو جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو اب یہ سمجھ آگئی ہے کہ سسٹم سے باہر بیٹھ کے آپ کوئی فائدہ نہیں لے سکتے آپ کوئی سہولت نہیں لے سکتے آپ سسٹم کا حصہ بنیں گے سسٹم کے ساتھ چلیں گے بشک مخالفت کریں لیکن اگر سسٹم سے باہر ہو جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اور تحریک انصاف نے سسٹم سے باہر جا کے جو ہے اب تک نقصان اٹھایا ہے کافی زیادہ نقصان اٹھایا ہے دوہزار تئیس سے وہ سسٹم سے باہر تھے اب وہ جیسے جیسے سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ حسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ورکرز کی زمانتیں ہو رہی ہیں ان کے لیڈرز جو ہیں ان کو ریلیو مل رہا ہے تو یہ تحریک انصاف کو سمجھ آگئی ہے یہ بات کہ حالات آپ کے لئے جیسے بھی ہوں حالات صورتحال کیسی بھی ہو اگر آپ سسٹم سے باہر چلے جائیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے اور اسی بنیاد پہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بن گئی ہے وہ اب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مخالفت کرے گی اب ان کے اندر یہ احساس جو ہے وہ شدت سے سامنے آ رہا ہے کہ ہمیں سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے ہی اپنے لئے آسانی پیدا کرنی ہے اپنے لئے جگہ بنانی ہے اپنے لئے جو سیاسی سپیس ہے ڈیموکرڈک سپیس ہے اس کو اپنے لئے گین کرنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ سسٹم کا حصہ نہ بنیں اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں تو یہ تحریک حصہ کا اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے چھبیس میں آئینی تربیم کو تسلیم کر لی ہے پارلیمنٹ کی بالا دستی کو تسلیم کر لی ہے اگرچہ یہ فیصلہ انہوں نے سپریم کورڈ بارسلی سیشن کے انتخابات مشکس کے بعد کی ہے تو اب اس بات کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں مکلا کے چھوٹے مرتے احتجاج ہوں گے لیکن اب اس بات کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں کیونکہ بہت بڑا مکلا تحریک جو ہے وہ کھڑی ہو سکے یا ایک بڑی جو ہے وہ مضامت جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے آخر لگتا یہی ہے کہ انہوں نے چیف بیستر صاحب کو بھی قبول کر لی ہے انہوں نے چھبیس میں آئینی تربیم کو بھی قبول کر لی ہے اور اب وہ کوشش کریں گے کہ وہ انگیج کریں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیج کریں وہ دیگر قبوتوں کے ساتھ بھی انگیج کریں اور اپنے لیے جو ہے وہ جگہ بنائیں اپنے لیے جو ہے وہ سپیس کریئیٹ کریں تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکے اور وہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کا حصہ بن سکے اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ